نمسکار ایکسپریس ریپورٹر میں آپ کا سواغت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ شیبم ایکسپریس ریپورٹر میں سی ڈیاب کو لے شلتے ہیں کھاتے گاؤں کھاتے گاؤں پولیس نے دیو راپار کا پردہ فاش کرتے ہوئے ایک مہلا کو اندور سے گرفتار کیا ہے پولیس کے انصار مہلا لڑکیوں کو بندھگ بنا کر جبرجسٹی دیو راپار کراتی ماملے کا کھلا سا اُس سمیں ہوا جب کھاتے گاؤں پولیس گمشودہ کا موبائل نمبر ٹریس کرتے ہوئے فریادی تک پہنچی جب پولیس نے پوچھ ساس کی تو فریادی نے بتایا کہ وہ گھر سے پریشان ہو کر اندور چلی گئی تھی وہاں اس کا سمپرک آروپی ریشما سے ہوا جو کی پورو سے ہی دیو ریشما سے ہوا پولیس پوچھتاس کر رہی ہے پولیس کے انصار اسی معاملے میں انہیں اور آروپی سامنے آ سکتے ہیں کھاتے گاؤں سے ایکسپرس ریپورٹر درگیش بواب لوگ ڈاؤن کے بعد آرثیق تنگی کی مار سے پورا بھارت ورس جوج رہا ہے جس سے اب نیپا نگر کی لائف لائنگ کہہ جانے والی نیپا لیمیٹیٹ بھی اچھیتی نہیں بچیے جہاں ہونے والا رینیویشن کا کام اب ڈیلے ہو چکا ہے لوگ ڈاؤن کے بعد آرثیق تنگی کی مار سے پورا بھارت ورس جوج رہا ہے وہی آرتھک تنگی کی مار سے نیپا نگر کی لائف لائنگ کہہ جانے والی نیپا لیمٹیٹ بھی اچھوٹی نہیں رہی ہے جس کے رینیویشن کا کام اب ادھر میں لٹک چکا ہے ملکی رینیویشن کا کام جون 2019 میں پرارم ہو کر مارچ 2020 میں سماپت ہو جانا تھا لیکن لاگ ڈاؤن میں مجدوریوں کے پلائن اور مٹیریل کی کاؤسٹ بڑھ جانے کی چلتے یہ کام ستمبر ماہ تک آگے کھسک چکا ہے جس کے شروع ہونے میں اب کافی دکتیں آ رہی ہیں نیپا ملکی رینیویشن کا کام جون 2019 میں پرارم ہو کر مارچ 2020 میں سماپت ہو جانا تھا لیکن لاگ ڈاؤن کے چلتے ہیں مجدوریوں کے پلائن اور مٹیریل کی کاؤسٹنگ کے بڑھنے کی چلتے ہیں اب یہ لگ بھر ایک ورش سے ادھیک لمبا سمجھ لے گا جس سے نیپا ملکو پرارم کرنے میں ستہی اور نئی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے پردیش کاریالے میں کالے پوشٹر لگا کر اور پردرسنی لگا کر منایا ہے آج کالا دیوست بھارتی جنتہ پارٹی نے آج پردیش کاریالے میں کالا دیوست کے روپ میں منایا ہے اس کالے دیوست میں آج پردیش کاریالے میں کالے پوشٹر لگا کر اور پردرسنی لگا کر آج کے دن کی نندہ دی ہے گوھر طلب ہے کہ آج 25 جول 1975 کے دن آج کے دن امرجنسی لگائی گئی تھی جس بات کو لے کر بھارتی جنتہ پاٹی نے کالین کانگریس سرکار پر جمکر نشانہ ساتھ کے ہوئے کہا کہ آج کے دن جو راشتر نیتا تھے ان کو جبرجستی جیلوں میں ڈھوسا گیا تھا اور پورے دیش میں اتیا چار کیا گیا تھا آپاک کال لگا دیا گیا تھا اجانک سے جس کی بجے سے پورے دیش کی جنتہ پریشان ہوئی تھی اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے آج پردیش کاریالے میں سوی کار کرتا کالا دیوش کی روپ میں منا رہے ہیں ساتھی مکمندری شیورا سنگ چوہان نے کہا کہ آج کے دن کی ہم گھور نندہ کرتے ہیں 25 جون یعنی آج کے دن پورے دیش میں لگائی گئی تھی امرجنسی جس کی بھارتی جنتہ پارٹی نے کی نندہ گھوپالس ایکسپریس ریپورٹر درگیش گپتہ پیٹرول ٹیجل کے بڑھ سے داموں کو لے کر ہیوچ کانگریس نے کیا پردرشن بتا دیں کہ اس ماملے میں ایسیسی نے آدیش بھی جاری کیا ہے آدیش نے کہا گیا ہے کہ پیٹرول ٹیجل کے بڑھتے داموں کو لے کر پردیش کانگریس کے دوارہ پردرشن کیا گائے گا اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پریشان لوگوں کے جو ویڈیو ہے وہ بنا کر ایسیسی کو بھیجا گائے بتا دیں کہ کانگریس کے دوارہ لگا سار جاری رہے گا پردرشن اور کیمرے کی موڈی سرکار کو لے کر پیٹرول ڈیزل کے دام کم کرنے کی بات ہی کہی جائے گی رائپور سیکسیلس ریپورٹر سکریا باندے پردیش کے سرکاری انگریجی اسکول میڈیام اسکولوں کے پرویش جاری اس جن کو ہے انتین تاریخ دراصل پردیش شرکار نے پہلی بار پردیش میں چالیس اور رازدھانی رائپور میں تین سرکاری اسکولوں کو انگریجی میڈیام اسکول میں تبدیل کر دیا ہے جہاں بچوں کی پرویش پکریت جاری ہے اس کے لئے آپ کو آئی دن آف لائن اسکول نہیں جمع کرنا پڑے گا انتین تیس جون ہے جلہ سیکسہ دکاری جیئر چندرہ کر نے بتایا کہ نگر نگم کے تین اسکول شہیدیش مہارک اسکول موڈہ پارا بیٹی پو جاری اسکول راجہ تلاب آرڈی تیواری اسکول آمہ پارچوں اسکول کو انگریجی میڈیام اسکول بنایا گیا ہے ان سبھی اسکولوں میں کفشہ ایک سے باروی تک کی کفشہیں 45 ہوگی پہلی کفشہ کے پرویش کے لئے لاتری پدھکی کو اپنایا جائے گا اور دوسری سے باروی تک میری پلیش کے ادھار پر پرویش دیا جائے گا ملہا سرکار کے دوارہ کیے گیا ہے وعدے کی سچائی وقت بتائے گا اور یہ وقت ہی تیہ کرے گا کہ اس نے کتنا موڈل بننے کی گروتہ ہوگی رائپورٹ ایک سکر سنپورٹر ستیار آج پساند پھٹر میں ایک ناوڑا حصہ کو گاؤں کے کچھ یوپنے اپناڑ کر اس کے ساتھ برسکار سکھتنا کو انجام دیا ہے بیٹی تر جیسے تیسے چنگیر سے خاک کرے ہی حصہ جا کر اس کی سوچنا پر جنوں کی دیو ملہا گھر سے باہر نکلی اس دوران گاؤں میں رہنے والے دو ایوپ پکڑ کر گھر سٹھتے ہوئے روز تک لے گئے جہاں اور ایوپ پہلے سے بائک لے کر کھڑے تھے ملہا کو جبرن بائک پر بٹھا کر رات و رات پوریا جلہ لے گئے وہاں ایک مکان میں ملہا کو بندھک بنا کر سن دین تک انچار کی گھٹنا کو انجام دیا گیا اس کے بعد ملہا کشی طرح ان کے چنگو سے باہر نکلی اور اپنے پیتا کو خون سے گھٹنا کی جات کر دی پر جنوں نے ماملے کی سکات پولیس کے کی پولیس نے ماملے کو گم بھٹا سے لیتے ہوئے تصدیق شروع کی اس دوران تین آر ایوپ کو دھردہ پوچھا گیا گھٹنا کو انجام دینے والے یوک گاؤں کی رہنے والے ہیں اور اس نویہتہ پر ان کی پوری نجار تھی گھٹنا کی سوچنا پر پولیس موقع پر پہنچی اور نویہتہ پر برامت کیا وہیں آر ایوپ کو جیل داکی کر دیا گیا ہے پور بر سیکسٹر سپورٹر منو جیادا ہو چیتر پورٹس نے پراموت پندر دھاسم کی نراشتوں کی سمچھاوں کو لے کر کانگریس نیتا آسٹوس دوبیدی نے مجھگوہ ایس ڈی ام کو گیاپن سوپا اکھل بھارتی ایس انگشت کامگار کانگریس کے پردیس سچیو آسٹوس دوبیدی نے آسٹرہ کلیکٹر کے نام مجھگوہ ایس ڈی ام کو گیاپن سوپا اور بردھاسم میں رہ رہے نیراشتوں کی سمچھاوں کی نیرکرن کی مانکی ہے کانگریس نیتا آسٹوس دوبیدی نے بتایا کہ چیتر پورٹس پراموت بن بردھاسم نے لگوہگ دس نیراشتوں کو باہر کا راستہ دکھا دیا گیا تھا جو ابھی بھی بے گھر ہیں اور بردھاسم کے کمروں میں پٹواری اور کچھ دبنگوں کو کبجہ کرا دیا گیا ہے اس کے علاوہ نیراشتوں کی کئی کمریں جیڑ سیڑ احالت میں ہیں پرسات میں پانی چاپکتا ہے تسا نیراشتوں کو ملنے والی کئی سوئیدھائی بھی بند کر دی گئی ہیں اور بردھاسم میں رہ رہے نیراشت پرساسنے کو پر چھاکے شکار ہو رہے ہیں آسانگفیت کامگار کانگریس کے پردیش سچو آسٹوس دوبیدی نے مانگ کی ہے کہ بردھاسم کے نیراشتوں کی سمچھاوں کا نیراخران کیا جائے یلی سمچھاوں کا سیگھ نیراخران نہیں کیا جاتا تو برہ داندولن کیا جائے گا مجھگوما سے ایک سر سپورٹر رام دری شریف آسٹو تسائیم برانچ کی ٹیم نے گجرات کے امگر ویلی سے پرار بھوم آگے جیتو سونی کے بھائی کو گرفتار کیا ہے جس پر اندور و انیسانوں میں ماملے زرزتے پلال میں پولیس اب آروپی کو اندور لاکر پورتا کر رہی ہے ایک لاکر فرار بھوم آگے جیتو سونی کے بھائی مہین سونی کو گجرات امگر ویلی سے اندور کی کرائم برانچ کیل نے گرفتار کیا ہے جہاں پر سوچنا ملنے کے بعد جیتو سونی موقع سے فرار ہو گیا یہ پولیس کو سوچنا ملی تھی لیکن مہین سونی پر مائیہ ہوم کے معاملے میں ہرا پیری کے معاملے میں بھی ایس آئی آر درج ہے جب سے یا مہین سونی فرار چل رہا تھا جس کی پولیس تلاج کر رہی تھی اندور پولیس کر رہی ہے اندور سے ایک پر ایپوڈر اجل سے چاست مانتری نوڈتا مشرا آج اندور پہنچیں جہاں انہوں نے ارگندو افتار میں بھرتی کووڈ 19 کے سنکرمیت مریضوں سے ملاپک کی پرویس نے کورونا سے سکتے بری طرح سے پر بھائی اندور میں آج مدھ پڑیس کے سواس مانتری نوڈتا مشرا پہنچیں یہ انہوں نے ارگندو ہسپٹیٹل میں بھرتی کووڈ کے مریضوں سے ملاقات کی اور ان کا حال چاہ جانا ریڈ جو انہیں سامل ارگندو افتار کے کووڈ وائد میں پہنچے سواس مانتری کے ساتھ ان کا حملہ اور ارگندو افتار پر بھائن سے جوری ڈاکٹر کی کیم بھی سپاٹ کی افتار میں نیرکشن کے دورا سواس مانتری ارگندو افتار مشرا اکسٹال میں آنے کے پہلے ڈاکٹر کی کیت میں نگر آئے اس کے بعد پیٹ کیت پہن کر وہ الگ 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 کووڈ وائلڈوں میں اندرکشن کرنے پہنچے کووڈ نائنٹی سنٹر کے نیرکشن کے ساتھ اندرکشن کے ساتھ اندرکشن میں اکسٹال میں بھرتی کووڈ پیسن سے وانٹو وان سکتہ بھی کی حالانکہ سواس مانتری اندرکشن کے دورا اندرکشن کے دورا میں پتہ چل گیا گی واقعی میں اندرکشن میں ڈاکٹر کی تین تتین دورا میں کسنی سنٹے کے اپنی جنمیداری نیبا رہی ہے اندرکشن کے بعد پرکشن کے ساتھ سواسٹ کے سمبندید مشیو پر جیلے کی ادھیکارے کے ساتھ بیٹک بھی لیدے وہی سواسٹ مندری ناروتنم نسرا نے کوروڑنا سنکرامن کو لے کر نگر نگم گریبوں تھے وصولی کر رہا ہے تین ایزار اوپے دے کے پہلے مکان میں گوشا دیا پھالی کرا رہا ہے ارپا کو سندر بنانے کے لیے ارپا کے کنارے بسے سیکڑن لوگوں کو نگر نگم نے بلڈوزر چلا کر ختم کر دی اور وہاں سے ہٹا کر کے ان کو نئی جگہ پر ان کو بسانے کا پریاس کیا جس ہٹال آواز میں جن کو بسانے کا کام کیا جا رہا تھا وہاں پر پہلے سے ہی لوگ رہ رہے ہیں اور ان کو بسانے والے لوگ ہیں وہ نگر نگم کے ادھکاری نینئر اور تمام لوگ ہیں ان لوگوں نے تیم تین ہزار روپے کی پہلے رشید کاٹ دی اور ان کو مکان آمٹیت کر دیا اور جب نئے لوگوں کو آنے کا موقع ملا تو وہاں سے ان کو دھکے مار کر نکال دیا وہ بچارے سڑک پر آ گئے لیکن اس معاملے میں نگر نگم کے ادھکاریوں کی برکتہ چاری جو آبی رہی پر اس معاملے میں گریب سڑک پر رہے نگر نیم کے ادھکاریوں کی منوانی اور برکتہ چار جو ہے اس کو کوئی روکنے والا صرف تدیس میں نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ گریبوں سے پہلے تین ہزار لے کر ان کو مکان میں گوشا دیا پھر آدھی رات میں جا کر ان کو گھر سے بھگار دیا لیلاتپور سے پچھلے کچھ پوٹسل ایکل کالیت کی جونیر ڈاکٹر کو پیسے تین مہینوں سے اپنی بیتن نہ ملنے اور میڈیکل کالیج پر بند کی تناسائی دوائیت سے پریشاند ان دنیا ڈاکٹروں کو ہاتھار پر جانے جو گھرس ہونا پڑا چونتر ڈاکٹر سمیتر نکسیوں پر کام اپنے شیوائے میڈیکل کالیج کو چیرہے لینے تین مہینے سے بیتن نہ ملنے سے ایک سب دنیا ڈاکٹر سناف رسٹ ہو رہے تھے جب اس بات کا پتا ساگر نگر بیتن سیلن جین کو پتا چلا تو تدکال میں تدکال بھوپال میں بیتن ہوئے کچھ پتھی کرے تو اس باوت چرچہ کری کارٹن جنگیر ڈاکٹروں کے خواہد میں بیتن ڈالنے کو کہا گیا نگر بیتن کی بات چیت کرنے کے بعد جنگیر ڈاکٹر نے اپنا کام شروع کر دیا لیکن اس پورے معاملے میں پی ایم چی کالیج پر کئی سوال کھئی کر دیا ہے نگر بیتن چیلن جین کی سمجھائے شفاہ میڈیکل کالیج کے چہتر جنگیر ڈاکٹروں نے اپنی ہر سال بابست ساگر کے ایسیل سپوٹر مغل طبلا پردیس میں ہونے والے بیتن سوا کے افتناب کے پہلے اب نیتا جیسی میل کے سرموں کے عدگاروں کی لڑائی کو لے کر سرگوں پر اتنے لگے ہیں والیر پندرہ بیتن سوا کے حجیرہ علاقے میں کاؤگریج نیتا سنیل سرما نے جیسی میل ایم ان بند میلوں کے سرمکوں کے آواز کا سوامیت حق سرمکوں کو دینے کی مانگ کو لے کر ایک دوسری دھنہ دیا اس دوران سنیل سرما نے کہا کہ جیسی میل کو بند ہوئے دو دسک سے بھی ادھک سمجھ ہو گیا ہے لیکن جس جیسی میل کے پوٹروں میں سرمک رہتے ہیں ان آوازوں کا ادھکار ہونے نہیں ملائے سرمک مل بند ہونے کے کاران پوری طرح سے بے روزگار ہو چکے ہیں ایسے وہ ان کے کھانے تک کے لالے پڑے ہیں اس بیت وہ کہاں سے نیا آسیانک ہو سکتے ہیں لہٰذا جو سرمک مل کے جس آواز میں رہ رہے ہیں اس آواز کا دکار سرکار انہیں دے خاص بات یہ ہے کہ جیسی میل کانگریس کے ساسنکال میں بند ہوا اس کے بعد پندرہ سال بی جی بی کا ساسنکال رہا اس کے بعد پندرہ مہینے کانگریس کا ساسنکال رہا لیکن ان کی سنوائیں کسی نے آج تک نہیں کی یہ بات الگ ہے کہ چناؤ کے پہلے جیسی میل کے مددے لوگوں کو یاد آتے ہیں لیکن چناؤ بیٹھنے آنے کے بعد ان کو پوری طرح سے بھلا دیا جاتا ہے والیس ایک پٹیسی رپورٹر بینو سرما جلے کے فود کنٹرولر کے نیلہ من کی وجہ سے پورے بیواز میں ہر کم تشکتی ہے آرون دوے ایکسر سپورٹر جبلپور جبلپور جلے کے فود کنٹرولر اینیش خان کو تورنٹو پربھاؤ سے نلمیت کر دیا ہے اینیش خان کی اوپر آروپ ہے کہ انہوں نے گےہوں اور دھان کی خریدی کے دوران کسانوں سے عوید بسولی کی تھی اتنا ہی نہیں اینیش خان نے پول میں بھی زوردست حیرہ فیری کی تھی جلہ کلیکٹر نے جانچ کے بعد ان کے نلمبن کے لیے پرتیبیدن سمبھاگ آئیکچے کے پاس بھیجا تھا جس کے تحت سمبھاگ آئیکچہ مہیش اندر چودھری نے انہیں تورنٹو پربھاؤ سے نلمیت کر دیا ہے جبلپور کے سمبھاگ آئیکچہ مہیش اندر چودھری نے جبلے کے فود کنٹرولر اینیش خان کو تورنٹو پربھاؤ سے نلمیت کر دیا ہے اینیش خان کے اوپر کسانوں سے عوید بسولی کے آروپ ہیں ایک چھوٹا سا بریک جلد ہوں گے ہاں سے ایک بولٹین میں ہر خبر دیش کے نمبر ون نیوز نیچوارک کا نمبر ون نیوز بولٹین نیوز ٹاپ نائن روز صبح سات بجے اور شام سات بجے جلیے سمسار سے ہماری رکھتا سی ٹی وی نائن بھارت برش اب تو سب دیکھ رہے ہیں بنا یہ ہر پل خاص سمیت جونرز کے ساتھ جہاں ملتی ہے نئی سوگات ہر پرچیز کے ساتھ سمیت جونرز ہم گرتے ہیں بشواس لیکت ڈرشتی اور دور ڈرشتی میں ہوتا ہے برکی بات آپ کا سوگات ہے اور اب بریک کے بعد ایکس پیس ریپورٹر میں آپ کو لیے شلتے ہیں جانج کی جانجی چپا جلے میں مہیلہ بال بیکاس بیبھاگ دورا سہاسن کے نیموں کی دھجیاں اڑاتے وے یوزناؤں کا سنچالن کروائے جا رہا ہے جانجی چپا جلے میں مہیلہ بال بیکاس بیبھاگ کا حیرت کرنے والا کارنما دیکھنے کو مل رہا ہے بیبھاگ کے ادھکاریوں دورا پرسوں سے سہاسن کے نیموں کو تھینگا دکھاتے وے جلے میں یوزناؤں کا سنچالن کروائے جا رہا ہے جانکاری کے انسار بیبھاگ کی مہتپوری یوزناؤں ready to eat food بنانے والے جلے کے درجن بھر سے زیادہ سمہو نیم ویرود سنچالی پھور ہے اور جس کی جانکاری بلاک کارلے سے لے کر جلہ کارلے تک کے ادھکاریوں کو ہیں وہیں جمعیداروں کی چپی نے ان پر بھی کئی سوال کھڑے کر دیے ہیں وہیں ملی جانکاری کے انسار بیبھاگ کے جمعیدار ادھکاریوں تک سمہو دوارہ تیہ کمیشن کی ایک موٹی رقم جمعیداروں تک پہنچا دی جاتی ہے جس کے بعد سارے نیم ویرود کام صحیح ہو جاتے ہیں ایچ پی سپورڈر کے لئے روی گویل جان جی موسیقی خلال آج پریشیشن دونوں ویہاپریوں کی خلاف ایک فائیر بھی ڈرز کروائے گا ایک سپورٹر موسیقی روی گویل رسلا میں آج تڑکے ایک دردنا خاصے میں مکان کی چھت گرنے سے ایک ہی پریوار کے چار لوگوں کی موت ہو گئی رسلا میں کے جوارنگر میں آج ایک دردنا خاصہ گڑ گیا صوبے چار بجے کے قریب ایک مکان کی چھت گر جانے سے ایک ہی پریوار کے چار لوگوں کی موت ہو گئی مرتکوں میں دو بچے بھی شامیل ہے بتایا جاتا ہے کہ جہوارنگر کے چار بچی چھوڑا پر ایک مکان میں ایک پریوار رہتا تھا جو کی جھابوا سے سال بر پہ لے آیا تھا اس کا مکیہ مون لال آٹو رکھت چھلانے کا کام کرتا تھا رات کو چھار بجے جب بھر بھر کر چھت گری تو گھر پر پریوار کے تین سجلس کی موکتے پر موت ہو گئی جبکہ مون لال کو گمدی روستہ میں رسلام جیلہ کی سال آئے بھرتی کرائے گیا جہاں ایک موٹ گئی بھرت جاتا ہے کہ مکان کافی پورانا چالیس سے تیسالیس سال پورانا تھا اور جر جر روست میں تھا اور اس کو ریپیرنگ کرنے کے لئے لئے کلی مٹیریل آیا تھا جو کچھ پر ڈال جسپور جیلے کے پتھل گاؤ تب تر اور فرس باہر کو ناغ لوگ کے نام سے جانا جاتا ہے اب اس خیطر میں بیشدھروں کا آتنگ شروع ہو گیا ہے پاریش شروع ہوتے ہی پتھل گاؤ کے رہیسی علاقے میں جب بھی بیشدھر سال نکلتے ہیں تب تب وہاں رہنے والے لوگ ساپ ریشکیو ٹیم کو سوچنا دے کر بلا لیتے ہیں یہاں اب تک درجن بیشل ساپ جس میں کریت اور ناغ ناغ نکل چکے ہیں جنہیں پکڑ کر سمیت جنگلوں میں چھوڑا جا رہا ہے اس ریشکیو ٹیم کے ببلو تیواری رام ریشکیو ٹیم جب سے اس علاقے میں کام کر رہا ہے تب سے 20 دھروں کو مارنے کا سلسلہ تھم کیکا ہے پتھر گاؤ سے ایکسپریس ریپورٹر منو جمبست راجبھون پریشار 29 مریضوں کے ساتھ کرونا کا ہوت سپارٹ بن گیا ہے بھوپار کے 38 سرکش دستانوں میں شمار راجبھون راجبھون کی سرکش میں لگی کرونا کی سیند کو دیکھتے ہوئے اب یہاں نئی کمپنی تینات کی جائے گی بھوپار سیکسپریس ریپورٹر میرمار سنگ بیس راجبھون بھوپار میں کرونا کا کہہ لگاتا جاری ہے آج رائیو میرسکل پولیج میں بیراغل کے رہنے والے موت ہو گئی رازانی بھوپار میں کرونا کا کہہ لگاتا جاری ہے بیراغل میں کپڑا بیپار کھل چکا ہے اس سے پہلے بیراغل میں کپڑا بیپاری کی موت ہو گئی آج جون ایک میں کرونا بائرس سے تیسری موت ہو گئی چرائیو ہسپیٹل میں ان کا علاج چل رہا تھا علاج کے دوران رمیش کمار کی 77 ورسی عمر کے آج کرونا بائرس سے موت ہو گئی بھوپار کی چرائیو اسپیٹال میں چل رہا تھا جون ایک میں لگو تیسری موت ہے کرونا بائرس سے لگاتا برتا جار رہا اور اس کا علاج چرائیو کے میڈیکن ہسپیٹل کر رہا ہے گوپاس ایکسپیس ریپورٹر بیوک شرما گناہ کے مقصودنگر پولیس کا امانوی رہوار گناہ کے مقصودنگر میں دو یوکوں کے سب کے ساتھ امانوی رہوار کا معاملہ دیکھنے کو ملا ہے پولیس کی موجودگی میں دو یوکوں کے سب کو کوئے سے باہر نکالا گیا کے پاؤں میں رسی باندھ کر الٹ لٹکا کر پیوے سے بھار کی چا گیا حیران کر دینے والی اس امانوی ترت نے مقصودنگر پولیس کا بدرنگ چہرہ سامنے لادیا ہے بے حد بچلت کرنے والی ان تصویروں کو دیکھ گناہ پولیس کا رویہ لاپروا دکا گناہ سے ایکسپریس ریپورٹر موہن بگھیل ڈیرو ون لگنے کے باز جو بھی سواسی مزدوروں کا پلاہ جاری ہے آج بھی سیکھو کلومیٹر کا سفر پیدل ہی تیہ کرنے کو مزدور ہے مزدور ساسن پہ ساسن چاہے لاک دعوے کلے کی کرونا مہماری کی بھی سواسی مزدوروں کے لیے پکتہ انتظام کر لیے جائیں لیکن آج بھی مزدور کے پلاہ کرنے کی تصویر جب سامنے آتی ہے دعوے کی پول کلپی نگر آتی ہے دراصل گجرات سے چل کر بیواری جا رہے مزدور کی توڑی بڑھوارا چھتر کے ولایت کلائن ستہتالیس میں نگر آئی جس میں آتھ جن لوگ پیدالی سفر کرنے کو مجبور تھے مزدور کے مطابق ہے سب لوگ گجرات میں کام کر رہے تھے لاکدان ہو جانے کے قارن ان کا کام بن کر دیا گیا مزدور کی معنی تو گجرات سے لے کر یہاں تک سفر میں ان کو پرساسن دورہ کسی بھی پرکار کی مدد نہیں ملی گجر رہے ہیں ان آور پرساسن آدیس تک بھی سمیت دکھائی دے رہا ہے کیونکہ بھاری لمبے واہنوں کو پرتیبن کے لیے SDM دیوی پٹیل نے 15 دنوں پورو آدیس الٹا ٹیک کو دیا تھا کی بھاری لمبے واہنوں کو صبح 8 کی جار رہی یہ مناور پرساسن پر بڑا پرسن چھن کھڑا ہو رہا ہے یہ سارڈ گاٹ کرنے کے لئے آدیس جاری کی تھے اب دیکھنا ہے کب تک پرساسن کرتا ہے کاروائی مناور سے ایکسپریس ریپورٹر اصوک پاٹیدار